بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام ہے ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں ٹی وی ڈاٹ نیٹ جناب ہر طرف کرکٹ کرکٹ اور صرف کرکٹ آج ہم کرکٹ پہ بھی بات کریں گے لیکن کرکٹ سے جڑی ہوئی ایک اور بات بھی کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نومان نیاز اور شیب اختر کا آپس میں جھگڑا کیوں ہوا اور اصل کہانی کیا ہے لیکن اس پہ جانے سے پہلے جو چاشنی ہم نے انڈیا کی جیت سے جیتی تھی حاصل کی تھی اور وہ مٹھاس ہمارے اندر موجود ہے ایک اور لڈو ہمیں ملا ہے اور وہ لڈو ملا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلنے کے بعد اس کی جیت کے سلے میں تو جناب پہلے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شمشات مانگر صاحب بہرائے صاحب جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہر ٹیم کا ہر کھلڑی کے ایک دن ہوتا ہے وہ دن ہماری پوری ٹیم کا بھی تھا وہ دن ہمارے کھلڑیوں کا بھی تھا باب رازم کا بھی تھا رزوان کا بھی تھا شاہین کا بھی تھا پھر پاکستان کا بھی وہ دن تھا لہذا ہم نے اس فتح کو بھرپور انجائے کیا اور میں ویسے ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ انڈیا کی طرف سے زیادہ تکبر کا اظہار کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا کے پلئئر بڑے انٹرنیشنل پلئئر ہیں خاص طور پر آپ دیکھیں نا رویت شرمہ اکیلہ ہی کھڑا ہو جائے تو وہ اکیلہ ڈائسو کر جاتا ہے اور پھر ویرات کولی کا تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی توڑ نہیں ہے اس کے باوجود ہماری ٹیم نے ان کو تمام شبوں میں بے نکاب بھی کیا اور بے بس بھی کیا تو ایک زبردست فتح ہے اور سب سے مجھے زیادہ جو خوشی ہوئی کہ اس فتح کے بعد پاکستانی آپ پہ سے باہر نہیں ہوئے ہمارے کھلاری خاص طور پر اور پھر انڈیا جو عمومن ہو جاتا ہے جو عمومن ہو جاتا ہے اور پھر انڈیا کی طرف سے مہندرہ سنگھ دونی اور ویرات کولی ہمارے کھلاریوں کے پاس آئے انہوں نے بھی آکے محبت کا اظہار کیا تو اس طریقے کے واقعات اور ایسے چھوٹے موٹے جو محبت کے اظہار اچھے لگتے ہیں اچھا مانگر صاحب یہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم نے ہم آپے سے باہر نہیں ہوئے اس کا کریڈٹ آپ کپتان کو دیں گے کپتان کے بارے میں اس ورڈ کپ سے پہلے بہت لوگوں نے یہ کہا اور بہت جو تجزیہ نگا رہا ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ کپتان کی وہ پرسنیلٹی نہیں ہے وہ بات چیت نہیں ہے وہ باڈی لینگویج نہیں ہے جو کہ کپتان کی ہونی چاہیے تو آپ اس کا کریڈٹ کپتان کو دیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ اس کی اور وجہ ہے کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کا چونکہ پورے ٹیم کے اوپر سائے ہوتا ہے تو کپتان بھی ہمارا تھوڑا لگتا ہے کہ آجزی پسند ہے اگر جس طرح ورات کولی ہیں آؤٹ کرنے کے بعد جس طرح وہ چھلانگیں لگاتے ہیں یا آؤٹ نہ دیا جائے جس طرح وہ چیخوں پکار کرتے ہیں تو اس کا سارا اثر جو رویندرہ جدیجہ وغیرہ سب ہی لیتے ہیں ان کے کھلڑی اگر ہمارا کپتان بھی اسی طریقے سے ہو اور یہ بات جو ہے وہ میتھیو ہیڈن اور دوسرے انٹرنیشنل کھلڑی انہوں نے بھی تسلیم کی ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ چلے جو فیصلے گرانڈ میں ہوتے ہیں ان کو چھوڑے یہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ آجزی میں ہی رہنا ہے اپنے آپ میں ہی رہنا ہے اور یہ دیکھیں ایک میچ ہے اور وہ آپ نے دیکھا بھی ہے جب سے ہم کرکٹ دیکھنے لگے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیم میں بڑی بڑی ٹیموں کو ہرا دیتی ہیں ہماری ایک ورڈ کاب میں آر لینڈ نے ہماری ٹیم کو ہرا دیا تھا اور جب بنگلہ دیش کی کوئی کچھ نہیں تھی انیس سو نینائمے میں اس وقت انہوں نے ہمیں آرا دیا تھا تو یہ ابھی آسان نہیں لینا چاہیے بڑے زبردست میچ ہوں گے اچھا جب تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے ویراد کولی کا اور بابر آزم کا تو ویراد کولی کو بالکل ہم آسمان پر بٹھاتے ہیں آسمان پر اٹھا لیتے ہیں لیکن اس دن جو پاک بھارت میائی تھا جو کہ اب دو تین دن پرانی بات ہے لیکن ہم میں نے کہا کہ اس کی مٹھاس اور چاشنی چلتی رہے گی سالہ سال چلتی رہے گی اور بات ہوتی رہے گی اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اپنے بولرز کو استعمال کیا اب بابر آزم نے اس طریقے سے اپنے سکوارڈ کو ویراد کولی استعمال نہیں کر سکا جیسے تین اوورز رہ گئے تھے اور بنشور کو وہ لے آیا حالانکہ اس جگہ اگر وہ لے آتا اس کو بھمرا کو اور بھمرا وہاں پر کوئی بریک ترو دے دیتا تو پھر شاید ہمارے لئے مشکل بھی ہو سکتی حالانکہ ہماری پاس دس وٹیں تھیں لیکن ہم کسی وقت بھی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ اگر یہ تقابلی جائزہ آپ دیکھ کپتانوں کے حوالے سے کہ کون بڑا کپتان ہے تو کیا کہیں گے دیکھیں راجہ صاحب اس کا بابر آزم اور ویراد کولی کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے ویراد کولی بہت سفر کر چکا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہے بلکہ جو اس نے کرکٹ میں پانا تھا پا لیا ہے اور بابر کا تو ابھی سٹارٹ ہے ابھی اس نے سٹارٹ پکڑا ہے اور یہ ہمارے ماضی میں بھی مقابلے ہوتے رہے ہیں سنیل اسکر کا مقابلہ کیا جاتا تھا جوید مینداد سے اسی طرح شلیم ملک کا دلیب ویانگ سرکر سے مقابلہ کیا جاتا تھا لیکن سب کی اپنی اپنی ایک کلاس ہوتی ہے ویراد کولی کا مقابلہ کریں قریب ہو جائے گا ان کا ٹی ٹونٹی کا جو سکور ہے یعنی ایک سو پچاس کے قریب جب یہ ٹی ٹونٹی کھیل پائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بابر آزم صاحب کہاں کھڑے ہیں اور ویراد کولی کہاں کھڑے ہیں لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اچھے فیصلے میں کہتا ہوں کہ جب اللہ ساتھ ہونا تو آپ کی اُلٹیاں بھی سیدھی ہوتی ہیں جب اللہ ساتھ نہ ہو تو آپ کے اچھے فیصلے بھی برے فیصلے بن جاتے بہت اچھی بات کی آپ نے ایک اور اسی میچ کے حوالے سے بات کر ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت واپس آئے گا بھارت میں واپس آنے کی پوری سکت ہے بلکہ نہ صرف سکت ہے بلکہ وہ واپس آئے گا اور مجھے تو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ آپ فائنل میں دوبارہ ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملے اور بہت زبردست مقابلہ ہوگا وہ اچھا مانگر صاحب کل جو میچ ہم کھیلے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف جب انہوں نے 135 رنز کیے تو اگلی ایننگ شروع ہونے سے پہلے کومنٹریٹر نے یا میزبان نے اماد وسیم سے کچھ سوالات کیے تھے آپ کو یاد ہوگا اور اماد وسیم نے ایک بات کی تھی کہ یہ بڑا ڈیسنٹ ٹوٹل ہے تو میں یہ سوچ پہ پڑ گیا کہ یہ کیسی بات کرتا ہے 135 کہاں سے ڈیسنٹ اس نے کہا تھا اس وکٹ پہ شادیہ کی وکٹ پہ تو وہ پھر ایسا ہی ہمیں لگا کیا اس کی بات آپ کو بھی اپیل کیا تھا مجھے تو پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں راجہ صاحب پسند نا پسند اپنی جگہ پہ اماد وسیم مجھے کبھی بھی اچھا کھلاری ہی نہیں لگا سچی بات ہے اب آپ دیکھیں اس سے سیری بال نہیں کھیلی جاتی وہ الٹا ہوگے کھیلتا ہے اور کل الٹا ہوگے وکٹ دے گیا وہ اب اس کو میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ڈیسنٹ ٹوٹل ہے ایک ایسی وکٹ جو بیٹنگ وکٹ ہے شارجہ کی تو وکٹے ہی بیٹنگ وکٹے ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس بات کا اظہار کیا نان پروفیشنلزم کا کہ واقعی اس کو نہیں پتا ہے کرکٹ کا اس سے تو باہر بیٹھا ہوا ایک عام آدمی ٹوٹل پہ چاہے پینے والا جو بیٹھا ہونا آپ اس سے پوچھیں کہ یہ ڈیسنٹ ٹوٹل ہے یا نہیں آپ کو عماد وسیم سے زیادہ بہتر بتائیں گے وہ صحیح وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کل اس نے بہت زیادہ گینے ضائع کی ایک بلے باز کی طرح اس نے آلا کہ اس کو اوپر پرووٹ کر کے بھیجا گیا اس کے پیچھے آنے والے اچھے بیٹس مین تھے اس کو اوپر بھیجا گیا کہ وہ اچھا اپنا جادو دکھائے گا لیکن اس نے بہت بالز آئے کیے اور سیدھی شارٹ کیا کھیلے گا اُلٹی شاد ہے اس طرح کھیل رہا ہے جس طرح فیلڈ انہوں نے سیٹ کی اور انہیں کوئی طرف وہ کھیل رہا ہے چلیں یہ ایک لمبی بیس ہے تو مانگر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل ہم جس طرح کا کھیلے وہ واقعی کل بھی چمپین والا کھیل تھا کہ ہم ورڈ کپ جی سکتے ہیں یا پہلی گیم میں اور دوسری گیم میں آپ فرق محسوس کرتے ہیں دیکھیں رائے صاحب جو پہلی گیم تھی اس کا جوش اور ولولہ جو ہے نا وہ اور تھا اب اسی طرح کہلیں کہ جو عدل فطر ہوتی ہے اس کا جوش اور ہوتا ہے اس کی روزے رکھے ہوتے ہیں 29 تو پاکستان اور انڈیا کے میچز بھی کافی دیر سے نہیں ہوئے تو وہ جو میچ تھا اس کی کالٹی اور تھی اس کی خوشی اور تھی اس کا جو جوش تھا وہ اور تھا جو نیوزی لینڈ کے ساتھ معاملہ نیوزی لینڈ کے ساتھ چونکہ وہ سکورٹی کے ایک بہانہ بنا کے یہاں سے چلے گئے تھے سوائے اس کے ہمارا ان کے ساتھ ویسے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن کل بھی پاکستان جو کھیلا ہے بڑا زبردست کھیلا ہے اور پانچ کھلاڑی آٹ پہ انہوں نے ٹوٹل پورا کر دیا ہے تو کل کی جو گیم تھی میں سمجھتا ہوں جو ٹوٹل تھا وہ بہت کم تھا کل اگر وہ 150 کا انسہ وہ سجا لیتے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ فائٹنگ سکور تھا اچھا آپ کیا سمجھیں کہ آصف کو جس طریقے سے اس نے بیٹنگ کیا اس کو اسی نمبر پہ بھی بھیجنا چاہیے نیچے والے نمبروں پہ بھیجنا چاہیے اس کو پرووڈ کر کے تھوڑا سا اوپر لے جانا چاہیے کہ یہ ہمیں اچھا ٹوٹل لے دیکھیں رائے صاحب جو ٹی ٹوئنٹی ہے نا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ٹی ٹوئنٹی نہیں ہے بنیادی طور پہ یہ تین یا چار اوپر کا کھیل ہوتا ہے تین یا چار وہ اوپر جس میں آپ فی اوپر پندرہ رنز سکور کر سکیں مثال کے طور پہ تین اوپر آپ کو بیس بیس رنز کے مل جائیں تو ساٹھ رنز یہ ہو گیا تو باقی ملاکہ آپ کریں تو ایک سو سترہ سی کا ٹوٹل یہ بن جاتا ہے یا چار اوپر میں آپ کو پندرہ پندرہ رنز حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھیں آپ نے ایک سو سی کا ٹارگٹ حاصل کر لیا جہاں تک آصف کا تماملہ ہے تو آصف کو آپ جب بارہ اوپر ہو جائیں تو اس کے بعد بھیجیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آٹھ اوپر کھیلے گا اور ویسے بھی اگر آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں میرا تو یہی نکتہ نظر رہا ہے کہ یہ ایک چھکے کا پلیئر ہے ہمیشہ زیادہ تر دیکھ لیں اس کی نکال لیں ایک چھکا مارتا ہے پھر اوٹ ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کی جو ٹکنیک ہے وہ ٹھیک کرنے والی ہے جب یہ چھکا مارتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے اگلا بھی چھکے ہی ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک چھکے کے بعد زیادہ تر یہ کیاہ دے دیتا ہے لیکن اس کو بارہ اوپر کے بعد بھیجنا چاہیے تو بارہ اوپر کے بعد بے شک دو کھلاڑی اوٹ ہوں تین کھلاڑی اوٹ ہوں اس کو چانس لیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ اگلے آٹھ اوپر کھیل گیا تو پینتیس چالیس سکور کر گیا تو ٹوٹل اچھا ہو سکتا ہے اچھا ماغر صاحب ایک مختصر سا جواب میں چاہوں گا یہ سوال اس وقت بنتا تو نہیں ہے لیکن ایک عاقب جعوید بہت بڑا ہمارا برین ہے کرکٹ کا اور اس نے آرس روف کو بھی مطارف کرانے والا وہ شخص ہے اور کل اس کا اطراف بھی آرس روف نے کیا عاقب جعوید ایک اپنے تجزیہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان یا کوئی اس کا معلوب لباب یہ تھا شاید الفاظ یہ نہیں تھے کہ اگر اس ٹیم کے ساتھ یہ جو ٹیم ہے ایک اس کا ایکسٹینڈر ہوتا ہے ایک اس کا میار ہوتا ہے لیکن اگر اسی ٹیم میں عاظم خان اور شرجیل کھڑے ہوئے اسی ٹیم میں تو اس کو تو دیوار میں چن دیا جانا چاہیے اور گولی مار دینی چاہیے جو لبے لباب تھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں اور ان کو واقعی ٹیم میں سے صحیح نکالا ہے نہیں میں شرجیل کے بارے میں میرا یہ نہیں ہے نہیں اس کی فٹنس کی اس کی ڈول ڈیل ڈول کے بارے میں انہوں نے کہا آپ دیکھیں نا ویسٹ انڈیز کو دیکھیں آپ کرس گیل جو ہے ملانگی ہو گیا ہے لیکن وہ کھلا رہے ہیں اور کرس گیل آپ کو پتا ہے بہترین فارم میں بھی ہو تو وہ ایک یا دو رنگ بھاکے لیتے ہی نہیں ہے وہ چوکے چھکے کا پلئر ہے تو شرجیل ایک ایسا پلئر ہے اگر آٹھ دس آور کھیل جائے وکٹ پہ ٹھہرا رہے تو آپ کا ٹوٹل جو ہے ون فیفٹی پلس ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک آزم کا تعلق ہے تو وہ صاحب ظاہر ہے کہ مہین خان کی وجہ سے اس کو کھلایا جاتا ہے ادرہ وائز تو اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے اچھا مانگر صاحب اب ایک جو ہم نے شروع میں ہم نے بات کی ایک کل ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ایک دنیا کے بہترین فاسٹ بالر اور ایک تیز رفتار جو بالر تھے جن کا کوئی سانی نہیں تھا ان کی ایک قومی ہمارے جو ٹی وی چینل ہے پی ٹی وی اس پہ ان کی اس طریقے سے تذہیق کی گئی کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس وقت آپ جا سکتے ہیں اور میں یہ لائیو بات کہہ رہا ہوں اور کہنے والا شخص ایک وہ اس کا پی ٹی وی سپورٹس چینل کا انچارج ہے ڈاکٹر نومان نیاز تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ ہمارے قومی لیول پہ جو علمیہ ہے دیکھیں صحت کا ہمارا بلہدی پرابلم ہے جب ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ کرکٹ کی کمنٹری کریں گے تو صحت تو گرے گی اب آم کی بھائی ڈاکٹر نومان نیاز کو چاہیے کہ جا کے بھائی آم کی کے لیے کوئی کام کریں آپ کا کیا کرکٹ سے تعلق ہے جتنا آپ کا تعلق ہے اتنا تاج ہوتل والے کا بھی تعلق ہے کیونکہ کرکٹ سے لوگ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر نومان نیاز جو ہے وہ اپنے والد محترم کی وجہ سے وہاں پہ محتبر بن کے بیٹھا ہوئے ورنہ آپ یقین مانیں ایک یہ مالٹے فروش نہیں ہے چھابڑی والا اس سے آپ کرکٹ پہ تفسرہ لیں اور نومان اجاز کو سامنے بٹھائیں شویب اختر ہمارا قومی ایرو ہے اس نے نہ صرف کرکٹ کے میدانوں میں انڈیا کو چنے چوائیں بلکہ پوری دنیا کو ادھر پی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اپنا باشن دے کے وہاں پہ گھر چلے جاتے ہیں شرم مانی چاہیے ایسے آدمی کو اس کو چاہیے اپنا کلینک کھلے کلینک پہ جا کے بیٹھے ادھر پی ٹی ہاں اپنے ابے کی سفارت چھوڑے نا اپنے ابے سے الگ ہو گئے آگے جا کے وہاں پہ ہمیں کام کر کے دکھائے اللہ کی قسم ڈاکٹر نومان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو ایک چھابڑی فروش آپ سے اچھا تزیہ نگا رہا ہے گیم آن ہے کہ یہ کیا آپ نے کیا گیم آن ہے گیم تو آن پاکستان کی اللہ نے کیا آپ نے کیا یہ گیم آن شویب اختر کو آپ بزد کریں گے انشاءاللہ اللہ جیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا ایک عام نوجوان اٹھ کے آپ کو بزد کرے گا اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر وہ چھوڑ کے چلے گے ہیں واقعی اپنے بات پہ قائم ہے شویب اختر پاست بالنگ کا بادشاہ ہے گفتگو کا بھی وہ بادشاہ ہے آپ دیکھیں اربجن سنگھ وغیرہ وغیرہ یہ جتنے متقبر لوگ ہیں انڈیا کے جو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پچھلے دنوں تین چار دن پہلے میں اس کا گفتگو سن رہا تھا ایک انکر نے بڑی گھٹیا طریقے سے خاتون نے ان کو کہا کہ جی آپ پینٹی لگوانے کے لیے آتیار ہیں آج آپ کو یہ ہوگا آپ کو اٹھائی ہوگی دولائیوز نے کہا آپ کے سامنے کوئی ہریانہ کرکٹ کلاب کا بندہ بیٹھا ہوا ہے میں انٹرنیشن کرکٹ لوں تمیز کے ساتھ بات کریں تو ڈاکٹر نمان نیاز کو ذرا کسی انڈین کے سامنے بٹھائیں نا تو وہاں اس کی بولتی نہ بند ہوگی آپ ہمارے قومیز ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور وہ مجھے تو یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے شوہب اختر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تھپڑ جڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر نمان نے لائف شوہ میں اس کو کہہ دیا اٹھ جائیں یہ تو شوہب اختر کو شعباد دینی چاہیے وہ غصہ پہ کابو کر گیا تھپڑ نہیں جڑ گئے ان کو اور وہ جڑ بھی جاتا گجر پتر ہے وہ اچھا چلیں اس کی ریمیڈی اب کیا ہونی چاہیے اب واقعی اس کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے پی ٹی بی کے کچھ ایکشن لینا چاہیے بی ٹی وی کے ایم ڈی بھی ہوتے ہیں چیئر مین بھی ہوتے ہیں بلکہ چیئر پرسن ہے جو سیکٹری ہے وہ اس کی چارج ہے چیئر پرسن ہے وہ اور پرائم میسٹر بھی اس پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ایک ہمارا واقعی اس کی ریمیڈی راجہ صاحب سیدھی سیدھی ہے پرائم میسٹر صاحب خود اس کا نوٹس لیں فواد چودری صاحب کو کہیں کہ یہ ڈاکٹر نمان صاحب جو ہیں پی ٹی وی سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں ان کی کیا کریڈی بیلیٹی ہے ان کے کیریئر میں کیا ہے سوائے ٹی کے لگانے کے میرے بھائی اپنا کلینک چلاو یار چھوڑو پی ٹی وی کو آپ کا کیا کام ہے کرکٹ کے ساتھ اگر اس کو بٹھانا ہے یقین مانے یہاں ستارہ مارکیٹ سے یا ایف سکس مارکیٹ سے کچھ چھابڑی والا پھولوں والا بٹھائیں اگر اس سے اچھا تبصرہ نہ کرے تو میرا نام بدل دیں اس کی ریمڈی یہ ہے کہ اس شخص کے بلکہ جس طرح سپریم کورٹ کئی فیصلوں میں حکم دے چکی ہے کہ اس شخص کو نہ صرف برطرف کیا جائے بلکہ اس کی تنخواہیں بھی واپس لی جائے اس کی ریمڈی یہ ہے کہ اس نے ہمارے قومی ایرو کی بیستی کی ہے مانگ صاحب بہت اچھی انگریزی بولتا ہے اس کے پاس ایک پوری تاریخ ہے کرکٹ کی اس نے ایک اندر اپنے لیبریری بنائی ہوئی ہے ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا گا ہے تو آپ کے ایسے شخص یہ حق نہیں دیتے کہ وہ قومی چینل پر بیٹھ کے لوگوں کو بتائیں اور راجہ صاحب بات سنیں ہماری قومی زبان اردو ہے یہاں نوٹیفکیشن ہو چکا ہوا ہے کہ ہر جگہ لکھا اور پڑا اردو جائے اگر اس کی انگریزی ٹیڑیز مو کر کے یہ انگریزی بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میلہ انگریز ہے ہم پر میلہ انگریز آپ نے مسلط کیا ہوا پھر تو اس کو بالکل برطرف کیا جانا چاہیے اور اسی تنخواہیں واپس لینی چاہیے اور حکومت جو ہے اپنی نگرانی میں بارہ کون میں اس کو کلینک کھول کے دے اور بلکہ اس کو بنیادی طور پر ڈگری جو ہے اس کی بدل کہ اس کو ڈنگر ڈاکٹر لکھا جائے اس کو ڈنگروں کا ڈاکٹر بنایا جائے اور تاکہ جا کے یہ کھیتیوں میں جا کھیتی باری جا کے کریں اور وہاں پہ جو ہمارا مال میں بیشی ہے اس کو ٹیکے لگائے اس کو دوائیاں دیں اس کا کیا کام یہاں بیٹھ کے یہاں باشن دیتا ہے کرکٹ کے اوپر قومی روکی اس نے بیشتی کیا انشاءاللہ اس کی بیشتی سے زیادہ ہوگی اچھا مانگر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شوئے بختر نے جس طریقے سے ایک قسم کی اتھیار پھینک دی ملکہ دنیا میں یہ بڑی آپ نے جیسے کہا گیا گفتگو کا بھی ماسٹر ہے گفتگو بھی بہت اچھی کرتا ہے تفسر بھی بہت اچھے کرتا ہے لیکن وہاں پہ اس نے اپنا وہ شو نہیں کیا اپنا قد کارٹ شو نہیں کیا اور یہ اس نے مائیک اتارا اور چلا گیا اور کسی نے اس کو روکا بھی نہیں تو آپ کی خیال میں شوئے بختر کو وہاں پہ بھی کوئی باؤنسر مارنا چاہیے تھا کوئی ایسا شو کرنا چاہیے تھا کہ دنیا دیکھتی بھی کہ ایک سٹار کے ساتھ کس طریقے سے بدتمیزی کیا میں نے اس نے پاکستان کے وقار کا خیال رکھا ہے بڑا زبردست اس نے کیا اس کی وجہ وہاں انٹرنیشنل کھلاری بھی بیٹھے ہوئے تھے جو تفسرہ کر رہے تھے اگر ڈاکٹر نومان نیاز کو عقل نہیں ہے تو شوئے بختر نے ثابت کیا کہ اس کو تو پتا ہے کہ پاکستان کا وقار کیا ہے تو راجہ صاحب باؤنسر کے موقع اور بہت ہیں شوئے بختر کو بھی پتا ہے پاکستانی قوم کو بھی پتا ہے باؤنسر وہ کہیں اور مار دے گا بہت شکریہ شمشان مانگر صاحب اور جناب کرکٹ 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 یہ چلتا رہے گا اور جیسا کہ میں نے پروائیم کے آغاز میں کہا کہ جو ہم نے لڈو کھائیں جیت کے دو اس کی چاشنی ہم انشاءاللہ سالہ سال اپنے اندر محسوس کرتے رہیں گے اور محسوس کرنی بھی چاہیے ٹھیک ہے کھلاڑیوں کو آورڈونی کرنا چاہیے ان کو اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور ان کو اسی طریقے سے بھی کرنا چاہیے جیسے ایک پروفیشنل کھلاڑی کرتا ہے لیکن ہم جو تماشائی لوگ ہیں ہم جو کرکٹ کے لور ہیں ہمیں چاہیے اور آپ سب کو بھی اس کو خوب انجوائے کریں چونکہ ہم نے ایسی ٹیم کو شکست دی ہے جس کا تقبر آسمان کو چھو رہا تھا اور دوسری ایسی ٹیم کو ہم نے شکست دی ہے جو ہماری تظلیل کر کے گیا تھا ہماری میمان نوازی کو اور ہماری اس سیکیورٹی کو جو ہم نے کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر کی لیے ہوتی ہے وہ ہم نے ان کو دی تھی اور ان کی میمان نوازی میں ہم نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تھی وہ ہماری میمان نوازی کو اور ہمیں نہ صرف ٹھکرا کی گئے برکے تظلیل بھی گئے ان کو اس چیز کا احساس ہے بھی لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا ضرور مزہ آیا ہے کہ ایسی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اپنا خیال لکھئے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ بات